ہیلو بچوں ویلکم بیک ٹو آر چینل ڈی ایڈوکیشنل حب عبید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک جتنے کوششن آپ تک پہنچے ہیں آپ نے ان کو بہت اچھے سے سیکھا ہوگا اور آئی ڈونٹ تنگ سو کہ اس کے اندر اب تک کوئی کیوری رہی ہوگی کوئی کنفیوشن رہا ہوگا ہم نے ہر ایک کوششن کا بہت اچھے طریقے سے ڈیپ لی انالیسس کیا ہے اور بچوں آپ کو سمجھایا ہے بلکل اسی آسان طریقے سے جیسے آپ پہلے ہم سے پڑھتے سیکھتے آ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی کوششن ایسا نہ رہے جس کو سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو تو بچوں بڑھتے ہیں آج ہم اپنے نیکس کوششن کوششن نمبر نائن کی طرف کوششن نمبر نائن کے اندر we have our three parts ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں جی solve the following complex equations تو یہ کام بھی آپ کلاس نائن میں کر چکے ہیں کلاس نائن کے اندر بھی آپ نے یہ چیز پڑھی تھی کہ whenever we have two real parts and we have two imagery parts we can equate them ہم ان کو equate کر سکتے ہیں ہم ان کو equal کر کے لکھ سکتے ہیں وہی same methodology ہے same concept use ہونے والا ہے کوئی نہیں کہانی نہیں آئے گی اور بتا یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں solution کرنا پڑے گا وہاں solution نہیں تھا اور directly آپ equate کر رہے تھے یہاں پر تھوڑا سا solution کروگے پھر equate کروگے آئیے بھائی سب سے پہلے بچوں part number one ہے ہمارے پاس x y two three is equal to minus four اور seven now i have two options کہ میں یہاں پر اس کو رکھتے ہوئے simplify کروں دوسرا option یہ ہے کہ x y کو یہاں روگ لیتا ہوں two اور three یہاں پر multiply ہو رہے ہیں ان کو وہاں بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو solution میں جاتے ہیں تو یہ method i think آپ کے لئے آسان رہے گا بچوں کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں two three جو کہ اس کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں بیچ میں کوئی sign نہیں ہے multiply یہاں جا کر کیا ہو گئے اب دیکھو یہ pair pair کی form میں موجود ہے تو سب کو بات یہ پتا ہوگی یہ ہمارے پاس ایک complex number ہے یہ ایک complex number ہے پہلا والا imaginary part نہیں 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 پہلا والا real part دوسرا والا آئیوٹا والا part چلو آئیوٹا والا بول لو تاکہ تمہیں یاد رہے imaginary کا مطلب جس کے ساتھ آئیوٹا ہوتا ہے تو دوسرا والا imaginary part پہلا والا real دوسرا والا imaginary ہمیں پتا ہے کہ ہم complex number بچوں کیسے لکھتے ہیں پہلے real part ہوتا ہے اس کے بعد imaginary part ہوتا ہے آئیوٹا لگانا ضروری نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ دوسرا والا ہمیشہ آئیوٹا والا ہی ہوتا ہے now اب بچوں یہاں پر ایک complex number دوسرے سے divide ہو رہا ہے تو امانداری سے مجھے comment کر کے بتائیں گے آپ کیا ہم یہاں پر formula کا use کریں یا ہم یہاں پر simple algebraic division کر دیں مجھے امانداری سے comment کر کے بتائیں گے تو بچوں یہاں پر ہم use کریں گے formula reason بھی بتائیں گے comment میں why we are using formula تو بچوں میں نے پچھلے سے پچھلے question کے اندر یہ چیز آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتائیں کہ whenever there is absence of iota بھئی آئیوٹا ایک روشنی کا کام کرتا ہے تو اگر ہمیں آئیوٹا نظر نہیں آرہا تو ہماری روشنی ہوگی ہمارا formula formula ہمیں راستہ دکھائے گا in the absence of iota لیکن اگر یہاں پر iota given ہوتا تو پھر ہمیں formula کی ضرورت نہیں دے iota itself ایک روشنی کا کام کرے گا اور ہم simple کیا کریں گے rationalization تو بچوں اس سوال کو بھی میں آپ کو دو طریقوں سے کر کے دکھاؤں گا ایک طریقہ تو simple جو بھی ہم follow کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں iota نہیں ہے تو ہم اس سوال کرنے والے ہیں formula ٹھیک ہے دوسری طرف دوسری طرف میں اسی سوال کو آپ کو iota کے ساتھ بھی solve کر کے دکھاؤں گا بچوں بتاؤں گا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھنا تو پھر آگے چل کر ویڈیو کو تھوڑا سا پانچ سات منٹ کے لیے skip کر دینا دوسرے پرڑ پر آ جانا ہمارے لیے روشنی کا کام کون کرے گا بھئی ہمارے لیے روشنی کا کام کرے گا formula ٹھیک ہے ہم ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں by using formula ٹھیک ہے ہم formula کا استعمال کر رہے ہیں تو چلو بھئی مان لو اس کو مان لو 4 کو A 7 کو B 2 کو C 3 کو D ٹھیک ہے formula کیا کہتا ہے کہ اگر A B divide ہو رہے ہو CD سے یعنی کہ minus 4 اور 7 یہ divide ہو رہے ہو 2 اور 3 سے تو یہ برابر ہوگا کس کے یہ برابر ہوگا A C plus B D بٹے میں آئے گا C square plus D square comma C square plus D square اور B C minus A اور D کون ہے 3 C square D square تو C کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں 2 کا square اور D کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں 3 کا square میں نہیں لکھ رہا ہوں minus 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 4 2 is 8 plus 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 7 3 is 21 1 2 2 2 2 square 4 3 square 9 یہ بات سب کو پتہ 2 square 4 3 square 9 7 2 is 14 minus minus plus 4 3 is 4 یہاں تک بات clear ہے بچھو آگے بڑھا جائیں آگے بڑھا جائیں یہاں کر لیتے ہیں باقی minus plus minus 21 میں سے 8 گئے 11 11 میں سے 2 بڑھا 2 13 تو کیونکہ 21 بڑھا تو plus 13 بٹے میں کیا ہے 9 اور 4 13 کومہ لگا 14 اور 10 24 اور 2 26 بٹے 9 اور 4 13 is it clear 13 1 13 1 1 1 1 13 1 2 2 کیا بچا 2 بچے ٹھیک ہے تو فائنلی بچوں ہمارے پاس divide کر کے تو ہم کہہ سکتے ہیں x, y کیا آیا 1, 2 آیا تو اس کے اندر جو پہلی ویلیو ہے یہ x کو represent کرے گی جبکہ دوسری والی جو ہے وہ imaginary کو یعنی 2 کو represent کرے گی تو ہم solution set بنا کے لگ دیں گے تو ہمارے پاس 2 جواب آیا ایک 1 آیا اور ایک 2 آیا and this is your final answer مجھے آیا بولو بھائی مجھے آیا feel لیا feel لیا اب اسی سوال کو اگر میں آپ سے کہوں میرے پیارے بچوں iota لگا کر کر دکھاؤ کر لیں گے میرے پیارے بچے کر لیں گے آئیے میں کر کے دکھاتا ہوں اسی سوال ہمارا solution یہاں ختم ہو چکا ہے ویڈیو کو 57 منٹ آگے کر دو دوسرا پار مل جائے گا لیکن اگر اسی کو سمجھنا چاہتے ہو iota کے ساتھ تو پھر دیکھتے جاؤ چلو اسی سوال کو دوبارہ کرو سوال تھا میرے پاس x, y is equal to میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں اوپر سے نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہے minus 4 minus 4 اب اس کومہ کی جگہ 7 کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے تو وہ جے پتا ہے کہ plus ہوگا میرے پیارے بچوں سب کو پتا دوسرے والے نمبر کے ساتھ ہمیشہ iota ہوتا ہے کیونکہ وہ imaginary ہوتا ہے تو میں نے اس کو ایسے لکھا بہت سے دیکھیں گے 2 ہے 2 ہے 3 کے آگے کوئی sign نہیں ہے تو اس کا مطلب plus ہے اور دوسرا نمبر ہمیشہ کیا ہوتا ہے iota والا ہوتا ہے تو iota کے ساتھ دو تبدیلیاں کی پہلی تبدیلی یہ کی کہ جب ہم iota لکھتے ہیں تو پھر کومہ نہیں لکھتے بلکہ پھر ہم sign لگا دیتے ہیں آپ کوئی sign نہیں تھا تو بچوں ان تینوں کے ساتھ کوئی sign نہیں تھا تو لہٰذا plus لگایا اگر minus ہوتا تو پھر minus ہی لکھتے ہیں ایک بات کیوں دوسری بات ہمیں پتا ہے کہ ہر complex نمبر میں ایک imaginary part ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ دوسرا والا ہوتا ہے بعد والا ہوتا ہے تو دونوں بعد والوں کے ساتھ کیا لگایا iota لگایا چلو بچوں solve کریں گے مجھے بتاؤ what should we do کیا کرنا چاہیے comment کریں گے مانداری کے ساتھ سر iota مانگتا ہے کیا عجت عجت کے لئے چاہیے اس کو اوپر جانا تو two اور three iota کو دو دفعہ لکھیں گے یہاں plus تھا تو دونوں جگہ ہو جائے گا minus درمیان میں آ جائے گا multiply number one اس method کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں rationalization کیا کہتے ہیں rationalization یاد رہے گی بات سبتے ہیں چلو بھئی four کو پکڑو multiply کراؤ minus plus minus four two minus minus plus four three is at twelve اور iota اب seven کی باری plus 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 seven two is 14 اور 7 is it clear plus minus minus seven three is 21 iota 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 score نیچھے وہی formula لگے گا two کو a مانو three iota کو b مانو درمیان میں ہے plus two کو مانو a three iota کو مانو b درمیان میں ہے minus a plus b into a minus b کیا ہوتا ہے یہ چیز بتانی نہ پڑے بہت دفعہ repeat ہو گیا بہت دفعہ i should say unlimited time کیا وہی آیا جو پہلے آیا تھا بہت سر وہی آیا یہ feel دینا چاہ رہا تھا کہ اگر سوال ایسے آ جائے تو بھی solve کر لو کہانی یاد رکھ نہیں ہے آئیوٹا نہیں ہوگا تو فارمولہ روشنی کا کام کرے گا جب آئیوٹا آ جائے گا تو we don't need formula ہم بغیر formula کے بھی اپنا کام چلا سکتے بھائی مجھے آیا feel لیا جو بچہ بھی تک تھے ہمارے ساتھ یقین انہوں بہت کو سیکھا بچوں یہی سب چیزیں ہیں جو آپ کو باقی student سے آپ کو different کرتی ہیں نمائی کرتی ہیں چلو بھائی بڑھتے ہیں part number two کی طرف question number nine now we have part number two of question number nine چلے جی x plus 3 iota is equal to 2 iota to بہت آسان کہانی سمجھ میں آگئی ہوگی بچوں x کو مال لو a 3 iota کو مال لو b درمیان میں ہے plus formula بن رہا ہے a plus b whole square we know that that is equal to a square plus 2 a b plus b square a plus b whole square kis کے برابر a square plus 2 a b plus b square is equal to 2 y iota now میرا a کون ہے بچوں x ہے جب میرا b کون ہے 3 iota b کی جگہ ہم نے کیا put کیا 3 iota so simplify کیا جائے بچوں formula کو کریں simplify x square ہو جائے x square plus 2 3 6 x اور iota 7 میں آئے 3 square 9 iota square iota square 2 i iota ٹھیک ہے چلے جی x square x iota plus 9 iota square کی جگہ ڈالا minus 1 is equal to 2 iota ہمیں پتا ہے iota square برابر minus 1 کی ہوتا ہے چلے x square plus 6x iota plus minus plus minus minus 9 is equal to 2 iota आप کہانی کو سمجھیں گے بچوں ایک real اور ایک imaginary part الٹے ہاتھ پہ چاہیے ایک real ایک imaginary part right side پہ چاہیے سمجھ میرا بات تب ہی compare ہوگا ایسے compare کریں گے تو میرے پاس ایک real part ہے میں اس کو یہاں روک لیتا ہوں میرے پاس ایک imaginary part بھی ہے اس کو بھی یہ real part میرے پاس extra آرہا ہے اس کو وہاں start میں nine پہلے کیوں لکھا سر ہمیشہ ہم shift والے کو بعد میں لکھتے ہیں صحیح کہتے ہیں آپ لیکن ہم نے یہ پڑھ رکھا نا real part پہلے آتا ہے imaginary کی عجت تھوڑی سی کم ہے تو ہم دکھتا دے کے بعد میں لکھتے ہم نے اس کو بعد میں لکھا پہلے real اب یہ real اس real کے برابر آجائے گا یہ imaginary اس کے برابر آجائے گا ہم یہاں پر لکھ دیں گے now equating now equating real and imaginary part ٹھیک ہے تو ہمارے پاس real part کیا ہے x square تو ہم اس کو equate کریں گے equate کا مطلب ہے برابر کریں گے equal کریں گے کس کے یہاں پر کون ہے 9 9 کے equal ٹھیک ہے تو square ہے تو square ختم کرنا پڑے گا تو کیا کریں گے کیا کریں گے بھئی taking root 9 کس square ہے 3 کا کیا خالی 3 کا ہے نہیں بھئی plus minus 3 2 modulus نہیں نکال رہے تو plus minus کے ساتھ آئے مجھا آیا مجھا آیا fill لیا آگے بڑھتے ہیں اب ہم equate کرتے ہیں imaginary part کو 6x is equal to 2y اچھا یاد رہے اس میں ہم iota نہیں لکھتے ہیں آئیوٹا نہیں لکھتے ہیں اگر لکھ بھی دو دونوں طرف آئیوٹا سے آئیوٹا cancel ہو جائے گا ہم پتا ہے آئیوٹا والی value ہے آئیوٹا والی ہے تو ہم دونوں کے ساتھ آئیوٹا نہیں لگائیں گے when we are equating there یاد رکھیں گے یہ بات صحیح ہے آچ کیا کرتے ہیں کیا کریں کیا کریں کیا کریں تو گذر لے آتے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 6x upon 2 is equal to y سیدھا کر لکھیں y is equal to 2 1 2 2 3 6 2 2 3 x x یہ میرے پاس y آگئے کیا میرے پاس y کی قیمت آگئی میرے پاس y کی قیمت نہیں آئی ہے میرے پاس y آیا ہے 3 x لیکن x کی value میرے پاس 1 دفعہ 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 9 تو ایک جواب ہمارے پاس کیا آیا پیارے بچوں پہلا جواب یہ آیا جب میں x ڈالا 3 تو y کتنا آیا 9 یہ پہلا جواب آیا جب میں x ڈالا 3 تو y کیا آیا 9 آیا solution set بنانا x y x y یہ نہیں کرنا x 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 iota square برابر ہوتا ہے minus 1 کے چلو جی x square plus 4 x y iota plus 4 y square iota square ki جگہ ہم نے ڈالا ادھر minus ka 1 is equal to x iota x square plus 4 x y iota plus minus minus plus minus minus 4 y square is equal to x یہ تک سمجھ سارا چیز چلی algebra کوئی نہیں کہانی نہیں کوئی نہیں چیز بھی simple formula کھولا simplify کیا ساری چیز آپ کے اب وہی کام کریں گے جو پچھلے part میں کیا تھا ایک real ایک imaginary uldtے ہاتھ پہ ایک real ایک imaginary سیدھے ہاتھ پہ 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 ریال ہے میرے پاس x square iota والا imaginary ہے یہ آگیا یہ real extra ہے اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں تو یہ minus کا ہے وہاں جا دوبارہ آپ کے سوال کا جواب کیا ہوگا سر جو شیفٹ ہوتا ہے وہ بعد میں کیوں نہیں لکھا گیا کیونکہ وہ real ہے real part پہلے آتا ہے imaginary بعد میں آتا ہے simple الفاظ میں بغیر iota والا پہلے آتا ہے iota والا بعد میں لکھا جاتا clear ہے باغ کیا کرے کیا کرے ایکویٹ کرے اگین سیم وحی کہانی now now equating real and imaginary parts ٹھیک ہے تو سب سے پہلے real part کو اٹھاتے ہیں یہ تو یہ اس کے برابر ہو جائے گا تو ہم لکھ دیتے ہیں x square برابر ہے 4y square is it clear تو چلو بھئی square ختم کرنا ہے تو taking root on both the side تو یہ ہو جائے x square 4y square دونوں پہ آ جائے گا root کچھ اس طریقے سے square سے root مر گیا x باہر آیا 4 کس کا square ہے 2 کا باہر آیا y کے square سے root مر گیا y باہر آیا کیا خالی 2y باہر آئے گا نہیں بچھو plus minus 2y باہر آئے گا and this would be our equation number 1 equation number 1 تب ہم کرتے ہیں equation number 2 تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس final answer نہیں آتا کیونکہ یہاں پر میرے پاس x نہیں آیا کیونکہ اس میں y بھی آرہ ہے تو جب تک y پتہ نہیں چلے گا تو x evalium نہیں نکال سکتے خیف یہاں ہوئی بات ختم اب آتے ہیں imaginary imaginary کیا ہے بچھو 4x y iota تو اب اس کو compare کرتے ہیں 4x y iota نہیں لکھتے ضرورت نہیں اور یہاں پر کون x iota تو خالی x iota کی ضرورت نہیں یہاں پر کہانی یہاں پر plus x ہے میں اس کو اٹھا کر اگر ادھر لے آؤں تو یہ minus x ہو جائے گا یہ plus x ہے نا وہاں جا کر minus x is equal to 0 صحیح ہے بھائی دونوں میں x common ہے x common لے لیا پیچھے کیا بچا یہاں پر 4y بچا minus x تو باہر چلا is equal to 0 چلو x is equal to x के ساتھ multiply کر رہی ہے وہاں جا divide ہو جائے 4y minus 1 divide ہو جائے تو جب 0 top پر آجائے وہ سب 0 کر دیتا ہے تو میرے پاس x کیا آیا 0 آیا x کیا آیا 0 z کے لئے یہاں تک بات سمج 0 آیا کروں کیا میرے پاس y آجائے گ put value of x in equation 1 equation 1 میں x کی جگہ لگتا 0 is equal to plus minus 2 y ھیک plus minus 2 y کوئی فرق نہیں پڑھ x 0 ہے اب یہ plus minus 2 y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو وہ divide ہو گ تو مجھے بتاؤ y بھی کیا آئے 0 آجائے گا 0 اوپر ہے میں plus minus 2 x چلا رہا ہوں آپ بھلے ایک دفعہ کریں پہلے plus 2 رکھ دیکھیں پھر minus 2 فرق نہیں پڑھے answer تو پھر 0 ہی آئے تو پہلا solution set لکھیں گے بچوں ہمارے سیڈ لانے ہیں تین solution سیڈ لانے ہیں ابھی آدھا کام ہوا ہے چلو بھئی چلو بھئی اب بھول جاؤ اس کو جو ہوا بہت برا ہوا بھول جاتے ہیں اس کو یہاں سے یہاں تک کی کہانی بھول جائیں واپس آتے ہیں یہاں پر میں نے کہا تھا نی اس کو دو طریقے ہیں تو اس ایک طریقے کا کام ختم ہوا اب میں واپس آتا ہوں اس کے پاس 4XY is equal to واپس آیا اس کے پر ایک method تو میں نے کر دیا اب دوسرا method کیا ہوگا آئیے یہ x یہاں پر 4 اور y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس والے x کو اگر اٹھا کے وہاں لے جاؤ تو یہ اس والے x کے ساتھ کیا ہوگا divide ہو جائے سب یہ x یہ پر 4 اور y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اب بچے غلطی کیا کرتے ہیں x اور x کڑی ہے 0 بچا رہے 0 نہیں بچا plus یا minus تھوڑی کر رہے تو x one x x one x 1 تو پھر بھی بچا تو کیا بچا 4 y is equal to one مجھے y چاہیے 4 یہاں multiply ہو رہا ہے وہاں جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے یہ میرے پاس آگئی y کی value اب اگر میں y کی value کو equation one میں ڈالوں تو کیا میرے پاس x آجائے گا آجائے 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 1 کے اندر پہلے میں کہہ لیتا ہوں x برابر ہے plus 2 y ٹھیک ہے plus minus ایک ساتھ نہیں ایک دفعہ میں ایک کم کریں گے پہلے plus 2 y x is equal to 2 y کی جگہ پر 1 upon 4 2 1 2 2 2 4 x 1 2 2 x 1 2 2 1 x لکھیں گے یہ بات یا درخنا x почти 1 2 2 x and again put value of y in ایکویشن 1 اب میں ایکویشن 1 میں پلس کا 2Y نہیں لوں گا میں مائنس کا لوں گا تو X is equal to minus کا 2Y تو X is equal to minus 2Y کی جگہ پر کیا آیا 1 upon 4 آیا یہ رہا 2 اکم 2 2 دونی 4 تو X is equal to اب یہ مائنس کے ساتھ بچا ہے minus کا 1 upon 2 ایک اور solution set بنے گا بالکل بنے گا X minus 1 upon 2 آیا کب آیا جب ہم نے Y کیا رکھا تھا 1 upon 4 تو یہ آپ کے 3 solution set آگئے بچو and that is your answer تو answer ہوتھا کر نیچے copy کرو گے copy paste مارو گے نیچے تو answer آ جائے گا مجھا آیا feel دیا بلو بھائی مجھا آیا feel دیا so that was part number 3 screen shot لیں گے بچو سمجھنے کی کوشش کریں گے feel دیا پورا ہے پورا feel دیا مجھا آنا چاہیے مجھا نہیں آئے گا تو میں کیسے پڑھیں گے بھی یا ٹھیک ہے 1 upon 2 رکھ کے 1 upon 4 minus 1 upon 2 رکھ کے 1 upon 4 so یہ تھا بچو ہمارے پاس question number 9 امید ہے کہ یہ سوال آپ کو بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوگا تو پیارے بچو ہمیں رکھنا ہے اپنی دعاوں میں یاد آپ کے لئے بھی بہت سارے دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو کرے گا میاں بچو ملتے ہیں آپ سے نیکٹی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ